بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو یوٹیوب چینل فاطمہ زہراز کچن میرے پیارے پیاری ریورز کو میرا پیار بھرا سلام آج ہم آپ لوگوں کی فرمائش پر تکہ بوٹی شامی چیز برگر ریڈی کریں گے وہ بھی میرے سٹائل میں تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں دو برگر لیے ہیں ہم نے آپ کسی بھی برینڈ کے کوئی برگر لے سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم نے تکہ بوٹی ریڈی کر کے رکھ لی ہے اگر آپ کو ہماری تکہ بوٹی کی ریسی بھی چاہیے تو ہماری چینل پر جا کے آپ لے سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم نے یہ شامی ریڈی کر لیے ہیں آلو بوائل کر لیے اور چکن بوائل کر لیے اس کے بعد اس میں سپائسز ایڈ کیے سپائسز ایڈ کرنے کے بعد اس طرح سے ہم نے ان کٹلٹس کی شیپ دے لی ہے اب ہم اس کو انڈا لگا کر پرائے کر لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم چکن شامی ریڈی ہو چکی ہے انڈا لگا کر ہم نے اس کو فرائے کر لیا ہے اب ہم نے توے کو اوپر رکھا چھولے کے اور میڈیم ٹو لو فلیم پر پری ہیٹ کیا اس کے اوپر ہم نے آئل لگایا برش کرنے کے بعد اس کے اوپر ہم نے ہلکا ہلکا برگرز کو گرم کر لیا ہے اس کے بعد ہم نے برگر کے بوٹم پارٹ پر میڈیز اور کیچپ بھلکی ہلکی لگا لی ہے اس کے بعد ہم نے اس کے اوپر شامی رکھ دیا ہے اس کے اوپر ہم نے پیاس کا ایک سلائس رکھا اس کے بعد ہم چیز ایڈ کریں گے چیز کا سلائس میں نے چیڈر چیز لی ہے آپ کوئی بھی اپنی بسند کی چیز لے سکتے ہیں اس کے بعد ایک اور شامی اس کے اوپر رکھیں گے اب اس کے بعد ہم اس کے اوپر تکا بوٹی ایڈ کریں گے تکا بوٹی اور شملامیچ ایڈ کر دی اس کے بعد ہم اس کو کور کر دیں گے بہت ہی مزیدار جھٹ پٹ برگر ریڈی ہو چکے ہیں امید کرتی ہوں آپ کو میری ریسی بھی پسند آئی ہوگی ویڈیو ختم کرنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اس ویڈیو کو لائک کر دیں اپنے فرنڈز اور فیملی میمبرز کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کر دیں تھینکیو اللہ حافظ